اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں نے آپ سب کو پہلے یہ باب دائی تھی کہ ویس ربانی صاحب کو جب سے ہم نے 26 نمبر والے معاملے میں ایکسپوز کیا ہے نا تب سے یہ بندہ اپنا دماغیت وازن کھو چکا ہے اس کو سمجھ نہیں آری کہ بھئی میں نے کیا بات کرنی اور کیا بات نہیں کرنی آپ سب کو پتا ہے کس نے پرسوں جیرم حامد علی مرزا صاحب کو لائی پروگرام میں بیٹھ کر بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ چیلنج کیا تھا کہ بھئی انجیل مرزا اگر تمہیں حمد ہے جرت ہے تو پھر اپنی اقائد کا دفاع کرو لائی پروگرام میں آ کر اور نازیبہ گفتگوی اس واضح کی تھی آپ سو کو پتا ہے تو اس کے جواب میں مرد مجاہد ہے سپاس لارے ختم انبوہت انجیر محمد علی مرزا حافظہ اللہ تعالی نے اس کا چیلنج قبول کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم انبول کا دفاع کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ کے جنڈے اوپر ہوں گے ہمارے بزرگ روزے کیامہ سردار ہوں گے لیکن انجیر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میرا نبی سردار ہوگا میرے نبی کے جنڈے اوپر ہوگا تو انجیر محمد علی مرزا صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم انبول کا دفاع کرنے کے لیے جاؤں تیار ہوئے کہ بھئی میں آپ نے نبی کی شان کا دفاع کروں گا اور انجیر محمد علی مرزا صاحب نے نکاح چیران اس سوال سے قبول کر لیا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ویس ربانی آپ سامنے کے اسی وقت یہ ویڈیو بناتا کہ بھئی انجیر مرزا صاحب اس سوال سے مان گئے ہیں تو اب جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اس سوال سے ڈیبیٹ کروانے چاہیے تاکہ عوام کا اس سوال سے فائدہ ہو لیکن ویس ربانی صاحب کا بلکل الٹا اس سوال سے دماغ چل رہا ہے ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو کہ ہمارے مسلم ڈرے والے ابرار بھائی نے اپلوڈ کی انہوں نے اس ویڈیو کے اندر ایک وائس آبا چلائی ہے ویس ربانی صاحب کی جس کے اندر میں کہتا ہوں بلکل پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں یعنی کہ جیسے ایک نشائی بات نہیں کر رہا ہوتا جس کو بلکل سمجھ نہ ہو ویسی باتیں جاؤ ویس ربانی صاحب کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں انجوائے کر لینے دو ہم چبیس آمروال دن گئے تھے یہ انجوائے مزہ بیٹھا نہیں تھا اب بھی جاؤ انجوائے مزہ نہیں بیٹھے گا ہمیں انجوائے کر لینے دو ہم دیکھ لینے دو مزہ لینے دو یعنی کہ بلکل جاؤ بے کوف والی باتیں ہو رہی ہیں اس ویڈیو دیکھیں آپ آپ تھوڑا سا انتظار فرمائیں گے تھوڑا سا ہمیں بھی مسئلے لینے دیں گے ہم نے ایک مہینہ انتظار کیا تھا حضرت کا جس سے انہوں نے لا تعلو کی کی پج گھنٹے نیچے گیڈ بھی گھڑ ہو کے انتظار کیا تھا محبوب کا جس پہ انہوں نے آت نہیں ملایا سلام دعا نہیں کی اب ہمیں تھوڑا موقع دیتے ہیں اب ہم نے روزے کو خیر سے گزار لیں اور تھوڑا اس خوشی سے ہی اس مصرش سے ہی محسوس ہو جائے کہ آہا واہ واہ اے محبوب آ رہا ہے پہ ایک زمانہ تھا میں اکیلا کہتا تھا کہ یہ آئیں گے چوبس کو دنیا کہتی تھی یہ نہیں بیٹھیں گے یہ نہیں بیٹھیں گے یہ نہیں آئیں گے ہاں شاہو اور سب لوگ یہ عمید لگائے آئیں گے آج میں اکیلا کہہ رہا ہوں یہ نہیں آئیں گے اور تفصیلات انشاءاللہ مزید آگے شیئر ہوگی مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ شاہ شمس سبریز رحمت اللہ علیہ محفت کرتے تھے اور دو طرفہ محبت تھی طرفین سے یعنی جلالتی رومی صاحب سے محبت تھی دونوں سے تو جب دور ہو گیا تو کسی نے خبر دی ان کی یاد میں مز تھے یاد کرتی تھا ان کو جلالتی رومی تو مولانا جلالتی رومی نے خبر دی کہ وہ پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے شمس سبریز اور نے اپنا جببہ باقبہ جلتے ادار گئے توفے میں دی دیا اس خبر دینے والے کو صاحبزادوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے وہ سامنے بیٹھے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں سامنے پہاڑ پہ کوئی نہیں ہے تو جھوٹی خبر دی تو مولانا جلالتی رومی نے کہا کہ جھوٹ بول رہا ہے تب ہی تو اتنا دے دی ہے سچ بولتا تو جاننا دے دی تو ہمارے محبوب کی صدا کا لطف لینے نہیں ہونا کچھ نہیں ہے کہ میں نے اس اب تک جان گیا ہوں کہ آہا مگر اس کا لطف ہے یہ تو میرے باڑی یہ بہننا اپنے ویڈیو دیکھئے ہیں تو یہاں سے آپ حساب لگا لیں کہ ویسر بانی صاحب بلکل نشائیوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں یعنی کہ جو جواب ان کو دریان چاہیے وہ بلکل اسوا سے نہیں دے رہے بلکہ راہ فرار بھاگنے کی جواب اسوا سے تیاری کر رہے ہیں بھاگنے کی کوششیں کر رہے ہیں اب اسی ویڈیو کے نیچے انجیر محمد علی مزا صاحب نے کومنٹ کیا ہے کہ یہ اینکر جواب اسوا سے جھوٹ بول رہا ہے میں 24 گھنٹے سے ان کا اسوا سے انتظار کر رہا ہوں یعنی کہ ویسر بانی یہ بات کہیں نا کہ انجیر مزا نہیں بیٹے گا تو انجیر صاحب نے کہا دیا کہ بھئی تو جھوٹ بول رہا ہے مجھے 24 گھنٹے ہو گیا میں اسوا سے انتظار کر رہا ہوں تو بھاگنا اسوا سے کہاں پر ہو گیا اب ویسر بانی بھائی اپنی عزت کا اور کتنا آپ نے کبارہ کروانا ہے حالانکہ جواب اس کا صرف دو ٹوک بنتا ہے کہ انجیر صاحب آپ راضی ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے ہم آپ کی جواب اسوا سے ڈیبیٹ کرواتے ہیں اللہ پاک جاؤ عام مسلمانوں کو اس سے سیکھنے کا موقع تا فرمائے آپ اسے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو حق سج بیان کرنے کی توفیق تا فرمائے آمین رب العالمین السلام علیکم